خداِ برطر و بالا ہمیں پتا کیا ہے خداِ برطر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے وہ میری چان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے میں ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے ہوا کیا ہے میں ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے ہوا کیا ہے کرم کرم کے کریمی ہشان ہے تیری کرم کرم کے کریمی ہشان ہے تیری تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے اہل محبت کے حوالے سے یہ محبت بھرا شیخ ہے کوئی بلال سے پوچھے کوئی بلال سے پوچھے خوبیت سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خوبیت سے سمجھے سزائے الفتِ سرکار کا مزا کیا ہے سزائے الفتِ سرکار کا مزا کیا ہے غمِ فیراتِ نبی میں غمِ فیراتِ نبی میں جو آنکھ سے ٹکے غمِ فیراتِ نبی میں جو آنکھ سے ٹکے خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے خدا ہی جانے ان عشقوں کا مرتبہ کیا ہے خداِ بلالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حدیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے ایک بار اور محبت سے درودِ بات پڑھ رہے ہیں اللہ علماء صلی اللہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے آج کی یہ محکل اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے سجائی رہی ہے اب جو لوگ بیٹھوے ہیں ان کی گنتی تو محفل میں شامل ہونے کی ہو جائے گی اور جو لوگ محفل میں تو ہیں لیکن کھڑے ہیں وہ ہو کر بھی محفل سے باہر ہیں اب اگر اس محفل کا فیض رحمت کا مضور کا فض حاصل کرنا ہے تو محفل میں بیٹھوے ہیں یہ کوئی تماشاں نہیں ہے یہ نبی کے ذکر کی منزل ہے تمہاری ہر ہر حرکت پر فرشتوں کی نظر میں جل میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج نبی کے اولان اپنے نبی کی ذکر کو کس انتاز پر سنتے ہیں پاہ چھوڑا بیٹھو تاکہ پریشتری سوچ پہ پڑ جائے شہید آمساری آسرافی حضرت کے ملدان کرے بھرم کرنی چھے شبائی پوری مرحبا مرحبا مرتاں oo ڈاون ڈاون ہاں ڈاون 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 خبت صاحب حضرت کے ملدان کریں برمکورن اچھین سبا بولی مرحبا مرحبا ارپورین ملدان کرتے ہیں جنال ارپورین ملدان کرتے ہیں جنال ارپورین ملدانیں برمکورن مرحبا مرحبا جنال نوشاد اشرافی اوزو باللہ ملہ شہدون رزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از کے انجیوانے اشرافی بھاللہ دیش ار یونیر کومیٹی میرپور ار ادتوگے آئے جیتو ار اوزو باللہ ار اوزو باللہ اوزو باللہ امار دیر کملا شدور بھاروت تھے جاگو تو آسکر مافیلے مدھان آکرشن قائدے ملدان خضر دوران لاما شاہ مزید محمد محمود اشراف شمال جرانی مدھان زلین hein اوزو باللہ اڈتوگے van اوزو باللہ امار قدم بھوچھی اپسٹیز امین ملی اشرا competent انجیوانی اشرا哦 ببطنی امین مللی امین ملی دیر کمیٹی دی امین ا Langver بلا ایک اوزو موالے لئے مرکاتو اس کے امرہ آپ کے اپنا در ایویلوی مافیلے شروع خودہ آمدھتو ابون سباید کے شروع خودہ پرچی ابون آلی رسول کے امرہ دیار کرتی بارکی ایدر روالان کسی امرہ شکریہ آدھائی مرموہ الحمدللہ امرہ موسیقی 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 و الحمدللہ روکل آجمین زبطار کرام علماء کرام میرے بزرگو برادر ملت اسلامیہ عزیز بچوں میری ماں اور بہنوں آئیے سکتے پہلے پوری محبت کے ساتھ اپنے دل کو عشقِ رسول سے شرشات کر کے مدینہ کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گمبدِ فضلات کے حسین تصورات میں کھو کر تائٹارِ مدینہ راحتِ قلبِ سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے زمزم کر درودِ پاک پہیں اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے خدائے برطر و بالا ہمیں پتا کیا ہے خدائے برطر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے تیرے حبیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے وہ میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے میں ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے ہوا کیا ہے میں ڈھونڈتا ہوں انہیں یہ مجھے ہوا کیا ہے کرم کرم کے قریمی ہشان ہے تیری کرم کرم کے قریمی ہشان ہے تیری تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے تیری عطا کے مقابل میری خطا کیا ہے اہلِ محبت کے حوالے سے یہ محبت بھرا شیخ ہے کوئی بلال سے پوچھے کوئی بلال سے پوچھے خوبیت سے سمجھے کوئی بلال سے پوچھے خوبیت سے سمجھے سزائے خلفتِ سرکار کا مزا کیا ہے سزائے خلفتِ سرکار کا مزا کیا ہے غمِ فیراغِ نبی میں غمِ فیراغِ نبی میں جو آنکھ سے ٹکے غمِ فیراغِ نبی میں جو آنکھ سے ٹکے خدا ہی جانے انشتوں کا مرتبہ کیا ہے خدا ہی جانے انشتوں کا مرتبہ کیا ہے خداِ پتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے تیرے عدیبِ مکرم کا مرتبہ کیا ہے ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں اللہ 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 صلی اللہ اندہ ذکر اس فالقین تنظل رحمہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی ہے اللہ 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 تو آج کی یہ محفل اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لئے سجائی دلی ہے اب جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی گنتی تو محفل میں شامل ہونے کی ہو جائے گی ہے اور جو لوگ محفل میں تو ہیں لیکن کھڑے ہیں وہ ہو کر بھی محفل سے وہاں رہے ہیں اب اگر اس محفل کا فیض رحمت کا مضور رب کا فض حاصل کرنا ہے تو محفل میں بیٹھنا ہے یہ کوئی تماشاں نہیں ہے یہ نبی کے ذکر کی محفل ہے تمہاری ہر ہر حرکت پر فرشتوں کی نظر میں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جب نبی کے غلام اپنے نبی کی ذکر کو کس انداز پر سنتے ہیں بات پھو کر بیٹھو تاکہ فرشتے بھی سوچ میں پڑ جائے کہ میرے اور سب کے نبی کے غلام آج نبی کی محفل میں کس انداز پر رہے ہیں تو بیٹھ جاؤ میں بھی بیٹھ گیا ہوں تم بھی بیٹھ جاؤ جب پروگرام متم ہوگا تو ہم سب کھڑے ہوں گے تم بھی کھڑے ہو جائے پھر نبی پر سلام پڑ لیں گے ابھی بیٹھ کر نبی کی باتیں سن لو نبی سے مخبت کی باتیں سن لو اپنے نبی کی تازین و فضیلت سن لو نبی کے اقوال سن لو نبی کی نیچی کسی باتیں سن لو جب یہ سب سن چکو گے تو پھر نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہونا سلام پڑنے کے لئے ہم بھی کھڑے ہوگے تم بھی کھڑے ہوگے اس لئے پیٹھ جائے ہیں آپ لو میں زیادہ دیر بہت محبت ہوں گا آپ کا بہت مختصر سے وقت میں بات مکمل کروں گا ہم فقیروں میں تو کام ایک ہی ہے بس ہم تو یہی کرتے کہتے ہیں کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے ترانے کو سنا سنا کے تیرے عشق سے ترانے کو لگا رہا ہم تیری راہ پہ زمانے کو لگا رہا ہم تیری راہ پہ زمانے کو حضرات آجنا میں نے بھی سائیت کریمہ کی تلاوت کا شرک پوچھو پوچھ سکتا ہے تو پوچھ وہ حضرت عمر سے پوچھ آپ کی ذات مقدر آپ کی بات مقدر آپ کا سانہ باز باز آپ باز باز حضور لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے جو نبی کے وضو کا پارلی کیا یہ جو ایسا آپ نے کیا یہ کہاں لکھا ہوا تھا کیونکہ کرنا تو بعد میں ہوتا ہے خیال پہلے آتا ہے آدمی سوچتا پہلے ہے کرتا بعد میں ہے تو حضور آپ نے جو نبی کے وضو کے پارلی کو پیا ایسا کرنے کا آس تو خیال کہاں سے آیا ہے ایسا بیچار کہاں سے آیا ہے کہ آپ نے قرآن میں کہیں لکھا دیکھا تھا جہاں آئے کیا نبی نے فرمایا تھا کیا کہ میرے وضو کا پانی پی لیا کرو قرآن میں کہیں ایسا لکھا تھا کیا کہ نبی جب وضو کرے تو ان کے پانی کو پی لیا کرو تو قرآن میں لکھا نہیں تھا نبی نے فرمایا نہیں تو ایسا کرنے کا بیچار آپ کو کہاں سے آیا ہے جب قرآن میں کھا نہیں نبی نے فرمایا نہیں تو پھر ایسا کرنے کا خیال آپ کو کہاں سے آیا تو صحابہ کی مقدد جماعت یہ بول لکھے گی اے نادان یہ نبی کے عشق کی بات ہے عشق کی بات یہ کسی کتاب میں نہیں یہ تو عشق کے دل پر لکھی ہوتی ہے یہ تو نبی سے عشق کی کتاب میں ہوتا ہے مومن کے دل پر لکھا ہوتا ہے یہ نبی سے تعلق میں ہوتا ہے یہ کسی کتاب میں نہیں ہوتا ہے یہ آپ صرف دکھتے ہیں انہوں نے تو محبت ہی نہیں کی یہ عشق کیا سمجھے گئے کیا سمجھے گئے عشق کو عشق کا تیور و انظر دیکھنا ہم تو دیکھنا ہم عشق دیکھنا آئے 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 فضل کا میران ہے ایک صحابی نبی کے پاس تشریف لائے تین سو تیرہ کی تو صرف جماعت تھی ہزار اور تفار آگئے کہ اسلام ختم کرنے کے لئے مسلمانوں کو مدینے میں ختم کرنے کی اسلام نے ڈیفنس میں مسلمانوں نے اپنے دفاع میں کافر پوریش کو رکھنے کے لئے مدینے میں نبی کے ساتھ آگئے کچھ سامان نہیں تھا ابھی تو کوئی مدینے کی سمجھنس بنیدری کی لوگوں کے ہیڑت چالوں تھی نبی نے کہا کہ راہِ مولا میں چلنا ہے ارزائے مولا چلی اللہ چلی اللہ چلی آپ کو ارزائے جائے کہ نبی کی جماعت میں ہوا تو مقبولیت آگے آگے چلتی ہے یہ تو ایمان اور ارتیدے کی بات ہے لیکن بدل میں ایک متقصر کا کافلہ کوئی سامان نہیں کھانے پینے کبھی کوئی انتظام نہیں آمنہ سامنا ہو گیا ایک شہابی نبی کی بارگاہ میں آئے ہیں بڑی معصومی اتھر انداز میں گھول انداز میں آئے تشیلہ یار سواللہ یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ لوگ ان کے پاس تو بڑے لیٹس ریفنس ہیں نیزل بھی ہیں بہتر بھی ہیں زرین بھی ہیں بھالے بھی ہیں تلوانے بھی ہیں سرکان ان کے پاس تو بہت ہے اور ان کے پاس سب دیکھیں سب کھانے کا ہے تمام جنہیں چڑیویں کھاپ ہی رہے ہمیں تو سرکان تین دن سے کھانا بھی نہیں کھایا اور ہمارے ہاتھ میں تو سرکان کچھ نہیں ہے گھنڈا ملتی ہے آخر ہم نسل لڑے کے پیسے ہیں اب ظاہر بھی کہ سرکان اپنے صحابی کی بات کو سن کر مسکرا ہوئے تبصم فرمائے خدا جی قسم تصور میں سوچو تصور میں کہ جب صحابی مسکرائے ہوگے تبصم فرمایا ہوگا تو اس صحابی کے دل کی دنیا کی کھانا لکھا ہوگا ان کے دل کی دنیا کا کیا عالم ہوا نبی مسکرائے ہوگا فرمائے اچھا تمہارے پاس بلڑنے کو کچھ نہیں یار کھلا کچھ نہیں میرے پاس اچھا وہیں پر خجور کا پیور پاس نبی نے اپنے سخصے کرم کو بڑھایا ایک خجور کی تہنی دوڑی ایک خجور کی تہنی دوڑی اور آپ نے آپ صحابی کو دی لو کس سے جن کر دی نبی نے دیا صحابی نے کچھ سوچا بھی نہیں لپک کرنے ہی کیا دے رہے ہیں جب ہی سوچا تلوار تلوار کے محاملے میں خجور کی ہری ملائم شاہ لیکن وہ صحابی تھے وہ صحابی تھے وہ صحابی تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی کیا دے رہے ہیں ان کی نظر اس پر نہ تھی کہ نبی کیا دے رہے ہیں وہ تو بسر یہ دیکھ رہے تھے کہ دے پورم رہا دینے والا جاندل کا مالک ہے دینے والا افتارے کائنات ہے دینے والا احمد اللی العالمین ہے دینے والا شپیور المسلمین ہے دینے والا سید المسلمین ہے دینے والا مراحت العاشقین ہے دینے والا مراد المستاقین ہے دینے والا ساری کائنات کا مالک ہے دینے والا اجھے تقریق کائنات ہے وہ دے رہا ہے لپکلی خجور کی شاہ اور نکل پڑے میدان جنگ میں ادھر سے ایک تاثرِ قرائش آیا ادھر سے اللہ کے پیارے صحابی وہ نبی کی عطا کرنا خجور کی شاہ لے کر بڑھے ادھر سے وہ تلوار لے کر بڑھا ادھر الہ اللہ کی رحمت مسکرہ پڑی اللہ کی مسیحت مسکرہ پڑی پڑھا دے پڑھا دے پڑھا دے ایرے محبوب کی تیہی خجور کی شاہ کو پڑھا دے تاریخ جواہ ہے کہ ادھر سے تلوار بڑھتی ہے ادھر سے نبی کی عطا کی ہوئی خجور کی شاہ پڑھتی ہے اللہ کی رحمت مسکرہ ہوگی ہے کہ Stanielou میرے نبی سے اس قدر محبوب کرے گا میرے نبی پر اس قدر ایدھا کرے گا میرے نبی کی ذات پر اس قدر یقین لگے گا میرے نبی سے اس قدر اشکرہ پڑھے گا پڑھا پڑھا اللہ کی رحمت تجھے معیوز نہیں کرے گی تاریخ شاہد ہے ادھر سے تلوار ہوتی ہے اور یہاں سے نبی کی عطا کی ہوئی خجور کی شاک کرتی ہے جب دونوں تکراتی ہے تو وہ خجور کی شاک شاک نہیں صحابی کے ہاتھ نہ تنوار بگاتی ہے مارے پتی 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 ہم سے پوچھتے ہیں ابھی تُو نے تو محبت کی نہیں کی اس کیا سمجھے گا اس کو سمجھنا ہے پوچھ سکتا ہے پوچھ پائے گا پوچھ ام الممین حرات ام میں سلام ربی اللہ تعالیٰ ہاں سے پوچھ سکے گا نبی گرمی کا زمانہ ہے اللہ کو اکھتا گرمی کا زمانہ ہے ایک چمنے کا بستر بچھا ہوا ہے نبی اس پر آرام فرماتا ہے نبی کے جسم پاپ سے گرمی کی شدت کی ایسے گرمی بھبت کی پسینہ نکلا مشکو پسینے کے کمرے میں بستر بھی گیا ہے پسینے سے نبی نبی نے کروٹ لے جیسے ہی کروٹ لیتھی کی حضرت امہ سلمہ کمرے میں آئی اور آپ کی نظر نبی کے پشت مبارک پر پڑی نبی کے پک پر پشت مبارک پر پڑی آپ نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ نبی کے پشت مبارک پر پسینے کے چھوٹے چھوٹے قدرے موٹیوں فی درد چاپے ہیں آئے ہیں آئے ہیں حضرت عمو سلمہ نے اس منظر کو دیکھا سوراں واپس ہو گئے اور واپس نہیں ہاتھ کر گئیں اور ایک چھوٹی سے شیشی لے آئے شیشی لے آئے ہیں اور آنے کے بعد کیا کیا نبی کے پشت مبارک پر پسینے کے وہ مشکو خدرے جو گھوٹیوں کی طرح چمک رہے تھے آپ نے ان شیشیوں میں جمع کرنا شروع کر دیا ان شیشیوں میں ایک خطہ کنانا شروع کر دیا نبی کی آنکھ کھل گئی نبی جا گئے دیار ہو گئے پوچھا ہے اے امی سلمہ یہ کیا کر رہی ہو اے امی سلمہ یہ کیا کر رہی ہو حضرت عمی سلمہ نے کرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کے پسینے کے مشکو خدروں کو ان شیشیوں میں جمع کر رہے جنوں تاکہ جب کوئی برچہ بیمار پڑے تو ان پسینے کے مشکو خدروں سے اسے شفا دی جائے شفا دی جائے اللہ کے پیرے قبیم نے کیا فرمایا اللہ کے پیرے قبیم نے فرمایا اے امی سلمہ ٹھیک کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہو یہ عمل امی سلمہ کا ہوا امی المہین ہے یہ امی سلمہ نے حضرت امی سلمہ رسول اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کیا نا حدیث کی قطاب میں دیا نبی نے قائد کی فرما دی تیری تو پوچھو نا تیری تو پوچھنے کی بڑی عادت ہے پوچھ امی سلمہ سے جائے امی سلمہ نبی کے پسینے کو شیشیوں میں جمع کر کے بچوں کو شفا دینے کی بار قرآن میں کہیں ہے کیا قرآن میں کہیں لکھا ہے کیا نبی نے کہا تھا کیا نبی نے کہا تھا نا قرآن میں لکھا ہے نا تو قرآن میں جب لکھا نہیں نبی نے کہا نہیں تو ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے رہا ہے ایسا کرنے کا آپ کو خیال کہاں سے آیا ایسا کیا کہ اس ہے آپ نے جب قرآن میں نہیں تھا حدیث میں نہیں تھا قرآن میں خدا نے لکھانی کہا نہیں نبی نے فرمایا نہیں یہ نبی کے پسینے کے مشکو خطروں کو شیشیوں میں جمع کر کے بچوں کو شفا دینے کی یہ بار آپ کے دماغ میں خیال میں آئی کہاں سے کہاں سے آئی تو نادان مدتبوں میں سلمہ بھی یہی جواب کے تیمی نظر آئی ارے نادان یہ نبی سے عشق کی بات ہے عشق کی بات یہ کسی کتاب میں نہیں یہ تو دل کی کتاب میں مجھوش ہوا کرتی ہے یہ تو نبی سے عشق و محبت کرنے میں ملا کرتی ہے یہ ہم سے پوشتے ہیں اللہ حافظ نبی کے عشق کا عداد آزے تو کیا ہے کیا سمجھا ہے سمجھنے والوں نے کیا مانا ہے ماننے والوں نے کیا محبت کی ہے کرنے والوں نے ارے نبی کی ذات تو بڑی عظمت ہے اس ذات کے مثال میں کوئی ذات ہی نہیں ہے میرا خدا لا جواب ہے اس نے اپنے محبوب کو بھی لا جواب بنایا اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے ارے نبی کے گلیوں کی کوئی مثال نہیں ہے ان کے شہر کی کوئی مثال نہیں ہے اسے عشق و محبت کی بات آئے آؤ کسی علام کے محبوب بندے کی بارگاہ ذرا دیکھو حضرت جامی ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھا رہا ہوں حضرت جامی ہے مدینہ شریف میں چلے جا رہا ہے آپ بھی مدینہ جاتے ہو بہت سے حاجی گئے ہیں وہ مدینہ جائیں گے لیکن وہ صرف مدینہ جائیں گے حضرت جامی مدینہ گئے تو ان کا جانے کا انداز ہے مدینہ پہنچے جیسے ہی مدینہ میں چلنا شروع کیا چلے سڑک چونڈی آئے چلے دیوار چونڈیا چلے بیڑ چونڈے لگا چلے در چونڈے لگا چلے گنیا چونڈے لگا چلے چلپے جارے چند ختم چلے چونڈیا چند ختم چلے چونڈیا چند ختم چلے چونڈیا کسی نے روح کا جانو سے پوچھ لیا یہ آپ کے چلنے کا انداز کیا ہے کیا آپ چلتے ہو شاہ چوم لیتے ہو چلتے ہو دیوان چوم لیتے ہو چلتے ہو در چوم لیتے ہو چلتے ہو شجن چوم لیتے ہو چلتے ہو پتیاں چومنے لگتے ہو کچھ بھی چومنے لگتے ہو یا دیاندال چلنے کا تو حضرت جامعی اشار قرماتے ہیں ارے نبی ارے نادان جو نے نبی سے عشق کیا ہوتا تو اس راج کو سمجھتا ارے نبی سے ماں پر کی ہوتی تو اسے سمجھ پانا ارے نبی کے عشق کی بات ہے عشق کی بات جامعی اس لیے چلتا ہے اور چوم لیتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ جامعی کا نصیبہ بلندی پر ہو اللہ کا فضل اس کے شامل حال ہو اور کوئی وہ ایک زرنان جو نبی کے قدم سے لگا ہے ہوا اسے اُلا کر لے گئی ہو اور آج بھی وہ زرنان کسی گوان میں لگا رہ گیا ہو اور جو جامعی کے ہوتھوں کو مل جائے تو جامعی کا نصیبہ بلند ہو جائے اس لیے جامعی چلتا ہے چوم تا جائے مل جائے عشق کی بات تو عشق والے بتائیں گے اب میں اگر آپ سے کہوں کہ میں جو رب گیا تھا بھائی میں نے ایک ایسا خروب کھایا جس کا کلر یہ تھا جس کا سائز یہ تھا جس کا تیسٹ یہ تھا تو اگر میں بتاؤں اور آپ نے نہیں کھایا ہے تو اس کا زائطہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کسٹ معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ بھائی میں نے عام کھایا ہے راجشاہی کا وہ جو عام راجشاہی کا آتا ہے وہ بڑا میٹھا ہے بڑا کلر کھل ہے بڑا تیسٹی ہے بہت ہی اچھا لگا تو جس نے جس نے کھایا ہوگا اپنے موں میں اس کا تیسٹ محسوس کرنے لگے گا تو پیارے یہ عشق نبی سے تو وہی سمجھ سکتا ہے اس تیسٹ کو جس نے نبی سے عشق کیا جس نے نبی سے محبت ہی ہو یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے اور جو محبت کی نیم تک نہ پہنچا وہ عشق کیا سمجھے گا وہ عشق کیا سمجھے گا عشق سمجھنا ہے تو اللہ کے محبوبندوں سے سمجھو بڑی حضرت شخصیت ہے حضرت بو علی شاہد لندر حضرت بو علی شاہد لندر کا زمانہ ہے آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا ہے کہا حضور میں خج کرنے جا رہا ہوں اجازت چاہتا ہوں قافلہ جا رہا ہے مجھے بھی اجازت دے دیں تو میں بھی ساتھ میں جا کر خج کرلوں اور اس ساتھ سے میں بھی مشرف ہو جاؤں یہ بلکت ہے مجھے بھی مل جائے ہیں حضرت بو علی شاہد لندر لیکن مرید کو دیکھا فرمایا مجھا کیا فرمایا مجھا کس سے روکا حجتے جانے گا آج کا زمانہ ہوتا اور آج کا مرید بولا تو کہتا لاؤ لڑا پیپر اور لاؤ قلب لکھو سوال کیا فرماتے ہیں فرمایا مجھے بھی مفتیانی شرح مہدینی زیر میں کہ پیر ہے جو اپنے مرید کو حجتے جانے سے روکتا ہے ایسے پیر سے مرید ہونا اس کے پیشے نماز پانا جائے لیکن نہ جائے آج کا زمانہ ہوتا تو یہ ہو گیا ہوتا لیکن پیارے پیر بھی ویسے ہی تھے مرید بھی ویسے ہی تھے پیر نے روک گیا مرید نے کہا جی ہوئی ہے ایک سال بھدر گیا پھر حج کا زمان آیا پھر مرید نے پھوشا حضور اس بار اپنے اجازت دیتے سے اس بار حج کی سعادت حاصل کرنی پھر پیر نے دیکھا اپنے مرید کو حجتے پوری شاہ پلندر کو فرمایا حج کی جانا چاہتا ہے ہاں حضور مر جائے منا کر دیا پھر وہ روک گیا ایک سال پھر بھدرا اب جب انگرہ ساتھ تیسرا سال آیا تو پہلے ہی سے ماحول منا کر دیا حضور دو سالوں سے اتضار کر رہا ہوں ہوں اس سال کرم پر بات گئے بڑی قلب لگی ہے بڑی لوگ لگی ہے بہت شریف کی جانت کی کعبت اللہ دیکھ لیتی ہرمینک سریبین کی جانت کی ہی گنیوں کو چھوڑنے کی تو پہلے ہی سے ماحول بنا ہوتا ہوا گیا اُس سرکار نے بولی شاہد اللہ نے کہا چھوڑی کہ تو جانا ہی چاہتا ہے تو جا لیکن یہ تو بتا کہ مدینہ کی تازیم کروائے گا مرکے جائے گا ہاں حضور مدینہ بھی جائے گا ہاں حضور مدینہ تو جاؤں گا ہی تو مدینہ کا عدد کروائے گا اعترام کروائے گا مدینہ تو جائے گا اعترام مدینہ کروائے گا تو حضور آپ جو جو وسیحت و نصیحت فرمائیں بس میں ونی ونی کروں گا آپ کے حق پر انگل کروں گا آپ مجھے سب سمجھا دیں اعترام مدینہ کی پولی شاہد رندر نے فرمایا دیکھ مدینہ میں جانا تو غصے کو مت کرنا کبھی چھنجا کر کسی کو جواب مت دینا کبھی کسی کو چھلکنا نہیں غصے کا یار مت کرنا خبھی مت کرنا حضوریس کا عدد اعترام کرنا کسی کو ناراہو مت کرنا یہ سارے عدد اعترام مدینہ کی پولی شاہد رندر نے مرید کو سکا دیا مرید سرہ گیا حج کے حج کر کے واپس آیا بیر کی بارنا میں حاضر بیر سلام آگیا حضوریس پولی شاہد رندر جب سلام پیش کیا تو حضوریس پولی شاہد رندر نے اپنے موں کو پھیل دیا رفت کو پھیل دیا مرید سمجھ گیا کہ میرا فیر ناراض ہے مجھا حضور میں نے مباق قربان آپ مجھ سے ناراض کیوں میں تو ابھی حج کی سعادت لے کر آیا ہوں اور میں نے وہاں وہی کچھ کیا ہے جو آپ نے حکم دیا تھا آپ ہی ناراض کی کی وجہ کیا تھا سرکر نے بول شاہد رندر نے بورا فرمایا کہ دیکھ میں نے کہا تھا کہ جو آدھاو مدینہ کا لحاظ نہ کروائے تو احترام مدینہ نہ کروائے گا مجھا